آپ سبی کو جیوت پربو یشو مسیح کے نام میں جائے مسیح کی دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور بلکل شرکشت ہیں دوستو نئے نیم میں ہم صدوکی اور فریسی دو گروپ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہمیسا پربو یشو مسیح کے ساتھ واد ویواد میں بنے رہتے تھے یہ فریسی اور صدوکی اس سمیے کے بڑے ہی پاورفول اگوے تھے جو لوگوں کی سوشل اور سپریچول لائف کو کنٹرول کیا کرتے تھے اور یہ صدوکی فریسی صرف پربو یشو مسیح سے ہی نہیں لیکن آپس میں بھی کئی بار اپنی ڈوکٹرین کی وجہ سے ایک دوسرے سے واد ویواد میں بنے رہتے تھے فریسی کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا ہوا یہ لوگ موسا کی ویوستہ کا بہت ہی کڑا پالن کرتے تھے چھوٹے سے چھوٹے نیم کو بھی بہت ہی گمبرتہ سے لیتے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی دھارمک اور دوسرے یہودیوں سے الگ مانتے تھے اور یہ یہودی ارادنالیو پر نینترن رکھتے تھے اور ویوستہ کے شکشک بھی تھے اور کیونکہ یہ لوگ ارادنالیو پر نینترن رکھتے تھے اور ویوستہ کے شکشک تھے ان کارنوں کی وجہ سے انہیں یہودیوں کے بیچ میں بہت ہی زیادہ سممان ملتا تھا وہیں دوسری اور صدو کی پربو یشو سے قریب 150 سال پہلے اتحاس میں پرگٹھ ہوتے ہیں جب یونانی اور رومی سمراجیہ اسرائیل پر راجے کر رہے تھے تو صدو کی ان کا سمرتھن یا پھر آج کے شبدوں میں کہیں تو چاپلوسی کرتے تھے جس کارن انہیں ادھکاری بنا دیا گیا تھا اور دیرے دیرے وہ راجنیتی میں اور پاور میں بڑھنے لگے اور پھر دیرے دیرے انہوں نے دھارمک کاموں جیسے کی اراد نہ لیا اور یاجکوں کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا چلی اب ہم جانتے ہیں کہ صدو کی اور فریسی لوگوں کے بیچ میں کیا کچھ سمانتے ہیں تھی دوستو پہلی بات صدو کی فریسی دونوں ہی موسیٰ کی ویوستہ کے ایکسپرٹ تھے نمبر دو لوگ انہیں ویوستہ کے شکشک مانتے تھے نمبر تین دونوں کے پاس اتنی پاور تھی اور یہ لوگ اسرائیل کے لوگوں کا سماجک آردھک اور آتمک جیون کنٹرول کرتے تھے اور پربو یوشیو مسیح کے جیون کال میں صدو کی فریسیوں کا ایک بہت بڑا رول رہا تھا ہم نئی نیم میں سیونٹی سیون ایسی آیت پڑھتے ہیں جہاں پر صدو کی اور فریسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ان میں سے زیادہ تر آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ صدو کی اور فریسی پربو یوشیو مسیح کے ہمیشہ ویرود میں ہی رہتے تھے چلی ہم کچھ گٹناوں کو جانتے ہیں جو پربو یوشیو مسیح اور صدو کی اور فریسیوں کے بیچ میں ہوئی ہم پڑھتے ہیں مطی اس کا بارہ دیائے اس کے 38 وچن سے 42 وچن میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یوشیو مسیح سے چن مانگتے تھے مطی 16 ادیائے میں ہم پڑھتے ہیں وہ یوشیو مسیح کو پرکھنا چاہتے تھے مرکوس 8 ادیائے میں ہم پڑھتے ہیں وہ یوشیو مسیح سے واد ویواد کرنے لگے مطی 22 ادیائے 15 وچن سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یوشیو مسیح کو پکڑوانے کا شڑینتر رچنے لگے یوہنہ 8 ادیائے میں وہ یوشیو مسیح کے ویچاروں کو جانچنا چاہتے تھے اور اسے فسانے کے لیے ایک ویبیچاری اس طریقہ نیائے کروانے کے لیے اس کے سامنے پکڑ لے کے آئے انہوں نے پوری پوری کوشش کی کہ وہ یشیو مسیح کو گرا سکیں اس پر میشور کو جس نے ان سب کو رچا تھا اس کی سرسٹی اس کا مجاک بنا رہی تھی اس کے سامنے دوستو یہ دونوں گروپی بہت ہی پرباوشالی تھی ان کے پاس دولت تھی نام تھا یہ لوگ بڑے اگوے تھے بڑے عودے کے لوگ تھے پورے اسرائیل دیش کو چلاتے تھے لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جیویت پر میشور کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اسے کھو دیا اور لوکہ 18 دیائے میں پربو یشیو مسیح ایک ادھارن دیتے ہیں پربو کہتے ہیں کہ ایک بار ایک فریسی اور ایک چونگی لینے والا دونوں مندر میں گئے فریسی دھنیواد کرتا ہے کہ خدا میں پاپی نہیں ہوں میں ویبیچاری نہیں ہوں میں اپاس کرتا ہوں میں دان دیتا ہوں اور جبکہ چونگی والے نے تو اپنے آنکھیں سورگ تک بھی نہیں اٹھائی اور وہ کہنے لگا کہ پربو میں پاپی ہوں تو مجھ پر دیا کر اور پھر پربو یشیو مسیح نے کہا اس فریسی کی نہیں بلکہ اس چونگی لینے والے کی پراتنا سونی گئی ہے اور یہ ویکٹی میری نجروں میں دھرمی ٹھہرائے دوستو کیا آپ نے سنا کہ یشیو مسیح نے کیا کہا وہ ویکٹی جو اپاس کرتا تھا جو دسوانس دیتا تھا پرمیشور اس کو دھرمی نہیں کہتا لیکن ایک چونگی دینے والا جو سورگ تک آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا پرمیشور اسے دھرمی کہتا ہے دوستو سمبھو ہے کہ آپ ایک مسیح ہیں آپ چرچ میں بھی جاتے ہوں گے آپ دان بھی دیتے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ پرمیشور کی نجر میں ایک فریسی ہو سکتے ہیں یہ صدوکی اور فریسی کپٹی لوگ تھے جو ویوستہ کو تو جانتے تھے لیکن ان کا دل پرمیشور سے دور تھا مطی 23 ادائے میں پرمیشور مسیح نے صدوکی اور فریسیوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ماتر دوسروں کو بتانے میں لگے رہتے ہیں پر خود اس بات پر عمل نہیں کرتے دوستو کچھ باتیں جو آج ہمیں بلکل دیان میں رکھنی چاہیے آپ کا چرچ جانا آپ کے سورگ جانے کی گارنٹی نہیں ہے آپ کا دان دینا آپ کے سورگ جانے کی گارنٹی نہیں ہے جیسا آج بہت سارے پرچارک کرتے ہیں کہ دان دو تو سورگ میں جاؤ گے دوستو آپ کی بڑی بڑی پراتھنا کرنا بھی آپ کے سورگ جانے کی گارنٹی نہیں ہے پرمیشور آپ کی سچائی کے انسار آپ کا نیائے کرے گا نہ کی جو آپ جھوٹ موٹ میں بنا رہے ہیں آج ہم بڑی ہی جھوٹی اور بڑی ہی ایک فیک لائف جی رہے ہیں کیوں آج آپ پرسنل لائف میں تو آپ پاپ میں گی رہے ہیں لیکن پبلک میں آپ دھرمی بن جاتے ہیں آپ کا من تو پربو کو دس روپے دان دینے کا بھی نہیں ہوتا آپ بھوکے نہیں رہ سکتے لیکن لوگوں کی واوا لینے کے لیے آپ اپواس رکھتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ آج آپ نے اپواس کیا ہے سٹوپ بینگ اے فیرسی فیرسی کا جیون جنا بند کریں پرمیشور آپ کی سچائی کو چاہتا ہے دوستو جو بھی آج یہ ڈھونگ ہے اسے بند کریں اور سچائی کے سامنے پربو کے سامنے آئے بس پرمیشور کو ہماری سچائی چاہیے پربو یشو مسیح نے کہا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پرگٹ نہ ہوگا نہ کچھ گپت ہے جو جانا نہ جائے گا سب کچھ وہ کھولے گا سارے ڈھونگ اور سارے جھوٹ کو اجاگر کرے گا اور اسی لئے پربو یشو مسیح نے کہا کہ اس دن بہت سے لوگ میرے سامنے آ کر کہیں گے ہے پربو ہے پربو کیا ہم نے تیرے نام سے بوشے وانیاں نہیں کی کیا ہم نے تیرے نام سے دوست آتماوں کو نہیں نکالا کیا ہم نے چمتکار نہیں کیے تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں تمہیں کبھی نہیں جانتا ہے کو کرم کرنے والو مجھ سے دور ہو جاؤ دوستو پربو سے دور رہنا ہی سب سے بڑی سجائے ہمارے لئے آج آپ جو بھی ہیں مرنے کے بعد یا تو آپ سورگ میں جائیں گے یا پھر مرنے کے بعد آپ نرک میں جائیں گے ان دو جنگے میں سے آپ کو کسی نہ کسی جنگے میں جانا ہی ہے اور پربو یشو مسیح نے کہا کہ سچائی میں ہوں وہ سچائی ہے وہ ہم سے بھی سچائی چاہتا ہے اس لئے جھوٹا جیون جینا فیک لائف جینا بند کریں صدوکی فریسی کے سامان نہ بنیں یہ صدوکی فریسی آپ کو پتا ہے ان کا نام تو بڑا تھا لیکن اندر سے ہی لوگ بلکل جی رہے تھے ان کا گیان تو بہت تھا لیکن ان کی آتمکتہ بلکل جی رہو تھی دنیا میں تو انہیں سب کچھ ملا لیکن سورگ میں انہیں جی رہو ہی ملا دوستو آپ سچائی کا راستہ پگڑیئے اور لوگوں کو امپریس کرنے کی بجائے پربو کو امپریس کریں صدوکی فریسی نہ بنیں جو دنیا کے سامنے تو اچھے بنتے تھے لیکن پرمیشور کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی موسیقی